میں ملیشیا میں کون سے ویزے پہ آؤں کون سا ویزہ ہوگا جس پہ میں سارا کام کر سکتا ہوں مطلب کوئی بھی کام کر سکتا ہوں یا کون کون سے ویزے ہوں گے جو مجھے کچھ آتا ہو اور اس پہ میں کام کر سکتا ہوں تو آج میں آپ کو پوری ڈیٹائل کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو ملیشیا میں کون سی ویزے پہ آنا چاہیے اور جو سکل آپ کو آتی ہے مطلب آپ پڑے لکے ہیں یا آپ کو کوئی پرنیچر وغیرہ کا کام آتا ہے یا آپ کو یہ جو پلاورز وغیرہ ہے مالی کا کام جس کو بولتے آپ اس میں ایکسپالٹ ہے تو آپ کو کون سے ویزے پہنا چاہیے یہ ساری ڈیٹائل کے ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو السلام علیکم میں ہوں رویت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیس بک اور یوٹیوب چینل دوستو آج ہم ملیشیا کی ویزے کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کو ملیشیا میں کون سے ویزے پہ آنا چاہیے تو بہت سارے میرے دوست کوئیسن کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سے ویزے پہ آنا چاہیے تو ملیشیا میں ویزے کی جو کیٹیکریز ہے وہ الگ الگ ہے جیسے کہ یہاں پہ کانسٹرکشن کا ہے پلانٹیشن کا ہے منیویکچر ہے اور سرویس سیکٹر کا ہے تو آج اور اس سے آگے بھی ہے پروپیشنل ہے وہ پھر الگ لیول ہے اس کے بارے ہم پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ملیشیا میں یہ جو چاروں ویزے میں نے آپ کو بتائے آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آتا ہے کانسٹرکشن کا ویزا اگر آپ کو ملیشیا آنا ہے تو کانسٹرکشن کا ویزا آپ کے لئے بیسٹ رہے گا کیونکہ کانسٹرکشن کے ویزے پہ آپ کو ہر جگہ پہ آسانی کے ساتھ کام ملتا ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک کارڈ بنتا ہے جس کو بولتے ہیں یہ انشورنس کا کارڈ ہوتا ہے اور یہ کانسٹرکشن کے ویزے کے لئے ہی بنتا ہے تو اگر آپ کے پاس کانسٹرکشن کا فرمٹ ہے تو آپ کو کسی بھی جگہ کہیں بھی آپ کو بہ آسانی کام مل سکتا ہے اور آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہو تو یہ ہو گیا کانسٹرکشن کا ویزا کانسٹرکشن کا ویزا یہ بہت بیسٹ ویزا ہوتا ہے ملیشیا میں اگر آپ کو کنسٹرکشن کا نولیچ ہے اور آپ کنسٹرکشن کام کرنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے کنسٹرکشن کا ویزا بہت بیس رہے گا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ملیشیا میں بہت زیادہ پیسے کمائیں تو آپ کنسٹرکشن کا ویزا اپلائی کریں کیونکہ کنسٹرکشن کے ویزے پہ آپ کو میرے خیال میں آج کل 13 سے 14 روپے گھنٹا مل جاتا ہے لیبر کے لیے 10 سے 11 اور جس کو توڑا بہت سکل آتا ہو کوئی ہونر آتا ہو چاہے ویلڈنگ ہو یا کوئی چنائی وغیرہ کا کام ہو گیا تو اس کے لیے 14 سے 15 رنگٹ کا گھنٹا کام مل جاتا ہے تو اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو کنسٹرکشن میں آپ کے لیے سجیسٹ کروں گا کہ آپ کنسٹرکشن کا ہی اپلائی کریں اس کے بعد آتا ہے پلانٹیشن کا ویزا پلانٹیشن کا ویزا ہے مالی کے لیے جو لوگ مالی کا کام کرنا جانتے ہیں یا گھاس کٹائی وغیرہ کا کام کرنا جاتے ہیں تو وہ پلانٹیشن کے ویزے پہ آ سکتے ہیں اس میں ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ کیا میں پلانٹیشن کے ویزے پہ کنسٹرکشن کا کام کر سکتا ہوں جی بلکل کر سکتے ہوں لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کا جو اپنا پلانٹیشن کا ویزا ہے وہ آپ نے چھپا لینا ہے اور اگر آپ کے کسی بھی دوست کے ساتھ کنسٹرکشن کا ویزا ہوتا ہے اس کی پوٹوکاپی لے کے آپ پروجیک میں این ہو سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار ایلیگل ہوگا اگر پولیس نے یا ایمیگریشن نے آپ کو وہاں پہ پکڑ لیا تو پھر آپ ایلیگل میں شمار ہوں گے اور آپ کو اریسٹ کریں گے تو آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو کنسٹرکشن کا ویزے پہ آئے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے منیپیکچر کا ویزا منیپیکچر کا ویزا جو ہے اگر آپ پرنیچر کا کوئی بھی کام جانتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت ساری فیکٹریہ ہیں اور دکانیں ہیں تو آپ یہاں پہ پرنیچر کے کام کر سکتے ہیں کیونکہ منیپیکچر کا ویزا ہوتا ہے پرنیچر والوں کے لیے جس کو پرنیچر کا کام سمجھ جاتا ہے تو وہ منیپیکچر کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سرویس سیکٹر کا تو اگر سرویس سیکٹر کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس سرویس سیکٹر کا مطلب یہ کہ آپ فیکٹریوں میں کام کر سکتے ہیں اس فارمٹ پہ اس ویزے پہ سرویس سیکٹر کا آپ فیکٹریوں میں کام کر سکتے ہیں اور فیکٹری جو جیسے پیکنگ وغیرہ ہو گئی ہے جو بھی کمپنی ہو گیا نیٹ وغیرہ بنتے ہو کوئی بھی حلقہ پل کا کام ہوتا ہے تو سرویس سیکٹر کا ویزا جو ہوتا ہے وہ دراصل حاصل میں ہوتا ہے فیکٹریوں میں کام کرنے کیلئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے اگر آپ وزٹ پہ ملیشہ گئے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ الیگل ہو گئے ہیں تو کیا آپ ملیشہ میں کام کر سکتے ہیں کیا آپ ملیشہ میں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں الیگل ہو کے جی بلکل کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو سب سے پہلے اگر آپ الیگل ہے اور آپ وہاں پہ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وہاں کی لینگویج سیکھنی پڑے گی اگر آپ کو ملیشہ لینگویج آتی ہے اور آپ وہاں پہ illegal ہے تو بھی آپ ملیشہ میں کام کر سکتے ہیں کوئی بھی کام لیکن یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنا ہوشیار ہے آپ کتنا clever ہے آپ کا دماغ کتنا زیادہ کام کرتا ہے آپ کا دماغ کتنا ہوشیار ہے آپ کو بات کرنا آنا چاہیے آپ کو کسی کو convince کرنا آنا چاہیے آپ کے لئے اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ کے لئے آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ میں پولیس کے ساتھ کیسے بات کروں گا میں پروجیکٹ کا جو منیجر ہوتا ہے یا سپروائزر ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسے بات کروں گا کسی بوس کو کیسے convince کروں گا آپ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں اور آپ پروجیکٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ پہ depend ہے کہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے تو یہ کچھ معلومات تھی کچھ knowledge تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ میربانی اس چینل کو subscribe کرے کیونکہ میں اس چینل پر ملیشا کے بارے میں update کرتا رہتا ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ